بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں سیکنڈ یہ میڈیکل کا سکرنڈ ہوں میں نام ہے محمد شر جی نور آج کی ویڈیو میں نے بس یہ ایک بات سمجھانے کے لئے بتائیے کہ علم ہوگا تو ہم عمل کریں گے اگر علم ہی نہیں ہوگا تو ہم عمل کیسے کریں گے اچھے عمل کیسے کریں گے تو بات شروع کرتا ہوں ہم جانتے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا اور تم کچھ نہیں جانتے تھے یعنی یہ بات پروو ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بداشی طور پر جاہل پیدا کیا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی لیوے جا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے امتحان لے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اچھے عمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اس کا ریفرنس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورت الملگ میں دوسری آیات نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہاری اسمائش کر سکے کہ آیا کہ تم اچھے عمال کرتے ہو یا نہیں اور وہ بہت بردست بخشنے والا ہے تو اس سے یہ بات پروو ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کری بھیجا اور اللہ تعالیٰ ہمارے امتحان لے رہے ہیں کہ ہم اچھے عمال کرتے ہیں اور بورے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم تو کچھ نہیں جانتے ہیں انسان تو کچھ نہیں جانتا تو اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں پیش پیغمبر بیجھیں جن پر اللہ تعالیٰ نے چار کتاب بھی مطلب کے ناظرین کرمائی تو آخری کتاب جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ناظرین پر فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین کی تکمیل کر دی تو اب یہ اور پھر اب ہمیں مذہب کے ہم انہوں کی حاضرین حاصل کر سکتے ہیں یہ ہماری زندگی گزانے کا بہترین جاریہ ہیں اب دیکھیں دو انسان ہوتے ہیں ایک وہ جو بہت اچھا عرم جانتا ہے وہ اپنی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے ہنڈل کر سکتا ہے اور وہ اس کو پتہ ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے تو وہ اچھے عمال کر سکتا ہے ایک وہ انسان جو کچھ نہیں جانتا وہ انہیں اچھے عمال نہیں کر سکتا جنہیں دوسرا کر سکتا ہے تو اس کے لئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات ان تعلیمات یا ان احکامات کی مطابق نہ ہوتے جو میں لیا ہوں اور ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے فرمایا کہ اے ابو سفیان دنیا اور آخرت کی کامیابی میرے پیچھے چلنے میں ہیں اس سے بات برو ہوگا کہ اگر ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتایا طریقوں پر چلدہ پڑے گا جو حدیث ہیں ان کو بھی عمل کرنا پڑے گا اس کے بعد پھر اب ایک اور بات ہوں گا کہ اگر علم ہوگا تو امن ہوگا اس کے ایک مثال میں اپنی زندگی دیتا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بہت نیک ہوں بس ایک دو مثال ایک مرتبہ میں نائیت کلاس میں تھا مزید زہر کی نماز پڑھنے گیا تو وہاں پر کچھ جماعت آئی تھی تو انہوں نے کہا کہ آو نا پانچ منٹ کی بیان ہے وہ سن لو تو ہم بیٹھ کے پانچ منٹ کے لئے میں امیر بھائی تو انہوں نے اس میں مزد فضائل ایمان میں پڑھ رہے تھے کہ حدیث کی کتاب جامع ترمیدی میں آئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کے ایک حرف کو پڑھنے پر دس نیکیوں کا سپاہ ملتا ہے وزید دس نیکیوں ملتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علیف لام میم ایک حرف ہے علیف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے تو ان کی ملاقات نہیں ہوگی تیس نیکیوں گی تو اس ٹائم میں حیران ہو گئی اور بھی ایک حرف میں دس نیکیوں مطلب کہ اتنی زیادہ نیکیوں اور اگر ہم ایک حرف پڑھ لیں دے لیگا تم کتنی نیکیوں ہم کما دے روزانہ تو پھر میں نے مطلب کہ شروع کیا اس ٹائم روٹین شروع کی کہ میں نے مگر کے بعد مطلب کہ ایسے پڑھ لوں گا تو ایک یا دو روزانہ ہے کم لیکن پھر بھی مطلب کہ ایک یا دو روزانہ پڑھ لوں تو میں نے پڑھنا شروع کی ابھی نائم میں بھی پڑھا پورا ہے مطلب کہ جب نائم چلی میری ٹائم میں بھی فسس ہیئر سیکنڈی مطلب کہ ابھی بھی مطلب کہ پڑھ روٹین جب روٹین ہوتی ہے تو اس کا مطلب کہ وہ بات میرے ذہن میں آئی تھی مطلب کہ وہ علم مجھے دیا گیا تھا تو میں نے عمل شروع کر دیا یعنی وہ علم میں حافظ کرنا جب علم میرے ذہن میں آیا وہ بات آئی تو تو میں نے عمل کرنا شروع کر دیا اور ایک اور بات ہوں گا کہ ایک مرد میں ہم نے جماعت میں مطلب کہ گئے تھے تو وہاں پر ایک نا ہمارے ساتھی تھے جن کی نا شادی نہیں ہو رہی تھی تو وہ ہر کسو یہ گئے تھے میرے لئے دعا کرنا میرے شادی ہو جائے تو پھر ہم نے ایک اور جب آگئے مسجد میں وہاں پہ ایک اور جماعت آئی تھی تو پتھان دے وہ تو ان کے پاس انہوں نے کہا کہ ان دعا کرنا بھی شادی ہو جائے تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہارے لئے دھجت کی ٹائم دعا کروں گا کیونکہ دھجت کی ٹائم جو بھی دعا مانگو وہ قبول ہوتیا انہوں نے کہا کہ دھجت کی ٹائم یہ نہیں کہ دعا قبول ہوگی یعنی کہ بس لازمیں قبول ہوگی تو یہ بھی بہن جہن میں یہ بات میرے جہن میں بیٹھ گئی تو پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ بھی ترجت شروع کر دینا تو ریگلرلی شروع کر دی ترجت پھر میں نے پاپا کو بھی کہتا تھا بھی آپ نے یہ نہیں پڑھنے میرے ساتر جہن کی اس میں دعا لازمیں قبول ہوتیا تو ان دنوں میں نے یہ ٹائم بھی کہتا تو میری دعا مطلب کہ جو میں مانگتا تھا وہ خود ہی دے قبول اپنے مثال جمرہ آگر میں نے یہ دعا مہتا ہی کہ ٹوئندوی و فائف میں ہمارا مقابلہ ٹائیڈprise کا تو میں نے عمل کیا تھا مجھے اپنے مثال اپنے بعد بات باتوا تو میں نے عمل شروع کیا تھا اگر اپنے کموان قبول میں نےноз لازم اجISA اس کی لئے اللہ علیہ الرحمنہ کی عبادے کے لئے لازم آگا ہم 5 فکر روزانہ نماز پڑھیں اور بacion کے ساتھ ہم بیورپ جنے والی ہو پڑے گزانا تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں زندگی گزانے کے لیے دنیا میں زندگی گزانے کے لیے بہتر ہی طریقے سے زندگی گزانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آف صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھیں ان کی کتابیں ہیں جیسے کہ صحیح بخاری پہلے کتاب ہم اس کو پڑھیں تو اب انسان کی بیزی لائف میں تو انہا ٹائم نہیں ملتا کہ ہم نماز اس نے اپنی حدیث کی یاد کر کے ویڈیو بنا کے اس پر اپلوڈ کرتا ہوں اس سے مجھے کیا فائدہ ہے مجھے یہ فائدہ ہو کہ وہ حدیث یاد ہو جائیں گے اور پیسے میں بھی پڑھتا رہوں گا ڈیلی کے ڈیلی اور آپ لوگ بھی یہ فائدہ ہو کہ حدیث کی اگر دوسری کوئی اور ویڈیوز بھی یوٹیوب پر سرچ کروں تو وہ ایک حدیث کی تین منٹ کی یا چار منٹ کی مطلب یہ لمبی ہوتی کافی میں نے صرف اکسل اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا بس وہی اس میں ویڈیو بتا دیا تو تین منٹ کی ویڈیو وہ بھی سیکنڈ کی مطلب جنہی حدیث ہے ہوتنے اب ایسا نہیں کہ ساری چھوٹی مطلب زیادہ تر ہیں پڑی بھی سیکنڈ کی یا تی سیکنڈ کی کچھ ہیں پڑی جو ڈوٹی منٹ کی ہوں گی یا پھر پانچ منٹ کی اوپر ہوں گی تو میں بھی سیکنڈ کی حدیث جاتی ہوں پہ تو علم اگر ہمیں اعمل اچھا کرنا ہے اگر ہمیں جنت چاہیے آخرت میں آخر قیمت میں کے بعد اگر ہمیں جنت چاہیے تو ہمیں اعمل اچھا کرنا پڑے گا اور اگر ہمیں اعمل اچھا کرنا ہے تو اس کے لئے علم بہت ضروری ہے بہت زیادہ ضروری ہے تو اس لیے یہ باب دائیں تھی کہ میں نے چینل اس لیے بنایا کہ بھئی تاکہ ہم زیادہ زیادہ لوگ جنہیں میں مطلب کر سکتا ہوں میں خود بھی حاصل کروں گا مجھے بہت فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا تو اس کو جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر لیں تاکہ دوسرے لوگ بھی ان حاصل کر سکیں اور امال اچھے کر سکیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو انتحان لینے اس میں ہم کامیاب ہو جائیں تو اس لئے اپنا ہی تھی ویڈیو اکی تینکیو